موسیقی موسیقی پرمیشور آتما ہے اور یہ اوشک ہے کہ اس کی ارادت آتما اور سچائی سے اس کی اراد نہ کریں ہم پرمیشور کی حمد و ستائش میں یہ گیت سنیں گے موسیقی 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 تیرے چلدوں میں چکے آسمان اور بھائی ماں گھائے زمین ایشو نسیر تیرے جیسا ہوئی نہیں تیرے چلدوں میں چکے آسمان اور بھائی ماں گھائے زمین ہم گھائے ہو ساناں تُو راجہوں کا ہے راجہ تیرے چلدوں میں چکے آسمان اور بھائی ماں گھائے زمین ہم گھائے ہو ساناں تُو راجہوں کا ہے راجہ تیری مہیمہ ہو بے صدا تُو ہے قبول ہمارا تکا ہے قبول ہمارا تکا پیاری بیتا تُو نے ہم سے اتنا پیار کیا ہمیں بھاپ سے چودانے کو اپنے بھے گے کو گنا کیا پیاری پیدا تو اے ام سے اتنا پیار کیا اپنے ماموں سے چھتاری ہوں اپنے بیٹے کو پھر با کیا امگا اے مصدہ تُو راجہ اوکا ہے راجہ تیری مانی مہ ہو بے صدہ تُو ہے پر بھو ہمارا خدا ہے پر بھو ہمارا خدا ہے پر بھو ہمارے ہوتوں کو پھول دیجئے تو ہم آپ کی اسکوٹی کریں گے ہے پر بھو ہم پراتا کال آپ سے ہی پراتنا کرتے ہیں آپ ہماری بکار اب اشتر سنیں گے پرمیشو پتا ہمارے سشٹے کرتا کی مہیمہ ہو اسکے پت ہمارے مکتی داتا کی مہیمہ ہو اسکے آدمہ ہمیں پرات کرنے والے کی مہیمہ ہو جیسے عادی مدھی اب ہے اور صدایر یوگات خوتی رہے گی آمین ہی سر ساملتی پربو پرمیشوار آپ پویت 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 لہیں سوگ و پیتری آپ کے اشورے سے پریپون ہے پرم دھام میں آپ کی سٹوپی ہو ہم سر شکتیوان پرمیشوار کے سامنے دینتہ سے اپنے پاپوں کو سویکار کریں ہی پرم پویت و پرم دیوان پرمیشوار ہم مانتے ہیں کہ ہم نے من بچن و کرم سے ستہ بھلائی نہ کرنے کے کارن آپ کے ورد اور ایک دیل سرے کے ورد پاپ کیا ہے اس لئے ہم آپ سے پراتنہ کرتے ہیں کہ آپ ہم پر دیا کریں اور ہمارے پاپوں کو شما کریں آمین سر شکتیوان پرمیشوار ہمارے سا پاپوں کو شما کریں اور ان سے ہمیں چھٹکارہ دیں ہمیں اپنے جیون کو سدھارنے کے لئے انگرے دیں اور پویت آتما کے سامنے سے ہمیں پریپون کریں آمین اب سمیں ہوگا کہ پرانے نیم کا پارٹ پڑھا جائے گا ہمیں پر سمیں خورت کیں مجھے اگر من طور پیشتے ہیں مجھے اگر من طور پیشتے ہیں جب جو پیشتے ہیں جب سوچتے ہیں میں شکم کرتے ہیں فجرے لیسے گنید but in spite of the pain and they became more stubborn and they refused to turn back to you then I thought to myself these common people act like fools and they have never learned what the Lord their God demands of them I will go and talk to the leaders they know what God demands but even thus they had decided not to obey the Lord this is the word of the God permission of the Lord Amen Amen Now it will be time to learn that the Lord will be taught we will all be taught in the way that we can be taught we will all be taught in the course of the Lord we will all be taught in the course of the Lord это 62 Psalm 62 God has a rapture O Sprat the Astro there is no doubt my God is taught where I am my God is my God is where I am I am O Shachar تم کب تک ایک ہی منوش پر آٹمان کرتے رہو گے کہ سب اسے مار ڈالو جیسے جکی دیوار کو گرتی بھیت کو میرا فران شانتی سے پرمیشور کی پرتیگہ کرتا ہے کیونکہ میری آشا اسی سے ہے پرمیشور پر ہی میرا ادھار اور سممان ٹکا ہے میری در چٹان اور شرن ستھل پرمیشور ہی ہے جو کو ہر سامنے پرمیشور پر ہی پرسا کرو اس کے سامنے کو پرہتے ہوں دے دو پرمیشور ہی ہمارے لئے شرن ستھال ہیں آکولین منوشے سپرانس ماتر ہے کولین کے ور مٹھیا ہے تولا پر وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں وہ سب مل کر سانس سے ہی سانس سے بھی ادھیک ہلکے ہیں اتھ جاتا کرو سامت کرو لوڑ ماں سے منا بھولو جو دیتان سمپتھی کے پرسی ہوتی ہے تو اس پر اگردے مت لگاؤ پرمیشور نے ایک بار کہا میں نے دو بار یہ سنا کہ سامن پرمیشور کی ہی ہے اور سوامی کرونا کی دیری ہی ہے کیونکہ تم منشہ کو رام سے پر دیتا ہے پتا 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 کے نام کی مہیمہ ہو جیسے آدھی میں تھی اب ہے اور صدایو گیوگانت ہوتی رہے گی آمین اب نئے نیم کا پاٹ پڑھا جائے گا نئے نیم کا پاٹ دیا جاتا ہے مٹی 23 ورشز 1-12 مٹی اس کا 23 وار دیا ہے ایک شیر بار میں آیا تھا تب یہشو نے بھیل سے اور اپنے چہلوں سے کہا شاشتری اور پریشی موسیٰ کی گذی پر بیٹھے ہیں اس لیے وہ تم سے جو کچھ کہیں وہ کرنا اور ماننا پرانتو ان کے سے کام مت کرنا کیونکہ وہ کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں وہ ایک ایسے بھری بوجھ کو جن کو اٹھانا کرتے ہیں بھان کر انہیں منشیوں کے کندوں پر رکھتے ہیں پرانتو سویں اسے اپنی امری سے بھی سرکانہ نہیں چاہتے ہیں وہ اپنے سب کاموں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے تاویزوں کو چھوڑا کرتے ہیں اور اپنے وشتروں کے پورویں بڑھاتے ہیں بوجھ میں مکھے مکھے سٹان اور شبھا میں مکھے مکھے آشان بزاروں میں نمسکار اور منشیے میں ربی کہلانا انہیں بھاہتا ہے پرانتو تم ربی نہ کہلانا کیونکہ تمہارا ایک ہی گروہ ہے اور تم سب بھائی ہو پرچھے پر کسی کو اپنا پتا نہ کہنا کیونکہ تمہارا ایک ہی پتا ہے جو سواج میں ہے اور سوامی بھی نہ کہلانا کیونکہ تمہارا ایک ہی سوامی ہے ارثات مسیح جو تم میں بڑا ہو وہ تمہارے لئے سیوک بنے جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا یہ پرمیشر کا وچن ہے پرمیشر کا دھنیواد ہو آمین پریتوں کا وشواس بچن میں سب شکت ایمان پتا سواج اپنی سویکر سوشٹی کرتا پرمیشر پر وشواس کرتا ہوں میں اس کے ایک لوتے پت ہمارے پرمیشر شکریت پر وشواس کرتا ہوں وہ پرمیشت آتما کی سامت سے گرد میں آئے اور پواری مریم سے جن میں انہوں نے پیتتت پراتتت کے شاشن میں دکھ ہوگا وہ کروز پر چڑھائے گئے مرے اور گاڑے گئے اور موتوں کے لوگ میں اترے تیسے دل وہ جی اٹھے وہ سوارک پر چڑھ گئے اور پتا کی دھائنی اور وراج مانت سے وہ جیویت اور موتوں کا نیائے کرنے کو پیر آئیں گے میں پاویشت آتما پر پاویشت آتما پر پاویشت آتما پر پاویشت آتما پر سنتوں کی سنگتی پاپوں کی شما دے کے پروت تھان اور شاشو جیوان پر وشواس کرتا ہوں آمین پربو ہم پر دیا کیجئے کریسٹ ہم پر دیا کیجئے پربو ہم پر دیا کیجئے ہم پربو کی پراتنا ساتھ ساتھ بولیں گے پھر ہمارے سورگی پتا آپ کا نام پر وشوا مانا جائے آپ کا راج جائے آپ کی اکھشت جیسے سورگ میں پوری ہوتی ہے ویسے پرچوی پر بھی پوری ہو ہمارے دنبر کی روٹی آج ہمیں دیجئے آپ ہمارے اپرادوں کو شما کیجئے جیسے ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے آپ ہمیں پریشہ میں مجھ ڈالیے پرنتو برائی سے بچا لیجئے کیونکہ راج پراکرام اور مہیمہ اب وصدہ سردہ آپ کہی ہے آمین پردنی ویدن ہے پربو اپنے آتما کی شکتی سے ہمیں پراند سورگ دیجئے اور آپ کی سیوہ آننسی کرنے کے لیے ہمیں جاگرد کر دیجئے نیائے اور ستنطہ کو فیلانے کے لیے ہماری تحیطہ کیجئے اور سب کو جیوت کی بھرکوری صدان کیجئے درد اور دلیتوں کے پرتی اپنا پریم ہم میں اتپن کیجئے جو بیمار ہیں اور نتیو کے نکٹ ہیں ان سب کو آشا اور دلاتا دیجئے بر دیجئے کہ ہمارے دیش میں ایک تاور میر ملاب بنا رہے اور دیشواتیوں کو شانتی کی آشیش ملے جن کو ادھکار پرابت ہے ان کا اپنے پروتاتوا کے دوارہ مار درشن کیجئے اور آپ کا شاشن سمجھ سرسار میں ہو ہے پربو اپنے لوگوں کو آشیش دیجئے اور ہمیں وشوا ستھا پریم میں استھر رکھئے پاویت آتما کے افترن پرو کے پششات تیسوہ رویوار آج کی وشیش پراتنا ہے اتینتھ انگرے کاری پتا آپ بھرم میں پڑے لوگوں کی بھی جوتی دکھاتے ہیں تاکہ وہ پاپ سے ویمک ہو جائیں وردیجے کہ ہم جو مسیح کے نام دھارن کرتے ہیں ان سب باتوں کو چھوڑ دے جو ہماری بلاہت کے انکول نہیں ہیں اور آپ کی پاویت اکشاہ کا آنن پوروک پالن کرتے ہوئے جیون ویتید کریں ہمارے پربو ایشو مسیح کے دوارہ جو آپ کی پاویت آتما کے ساتھ ایک پرمیشور ہے اور اب ستھا سدھا سرودہ جیوت اور راج کرتے ہیں آمین آج کی وشیش کولٹ فور در کمینیون آف چرچز ان انڈیا کیونکہ آج ہم کمینیون آف چرچز ان انڈیا بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں او گوڈ آف انچانجی بل پاور اور ایترنل لائد لکھ فروری بل اپنیون آف چرچز انڈیا بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور باید آف چرچز انڈیا کیونکہ آف چرچز انڈیا پرپیچوال پویدنس کری اوٹ پرپیچوال پویدنس کری اوٹ تو دیونی آف چرچز انڈیا کہ وہی پہنے کے لئے ہیں جو کیونکہ آف نہیں ہے گوڑا اور دیونی آف چرچز انڈیا آف باشد کروڑا اور آف چرچز انڈیا کروڑا جو ہمارے مند سے پاپ کے انڈیا کروڑا جو ہمارے مند سے پاپ کی انڈکار کو مٹا دیجئے ہمارے ہردے میں اپنے ستر کا پرکاش شکن کیجئے اور ہمارے ہاتھوں کو بھلے کارے کرنے کے لیے سبل بنائیے آپ کے پس پرویش اومتی ستے جوتی ہیں انہی کے دورہ آپ ہمیں پرکاش اور آنند بدان کیجئے آمین پیش و شاشوت پرمیش و پتا آپ کے سامت سے ہماری سشتی ہوئی اور آپ کے پریم دورہ ہمارا ادھار ہوا آپ اپنے پرویش آتما کے دورہ ہمارا مارک درشن کیجئے اور ہمیں سبل بنائیے کہ آج ہم اتنے آپ کو پریم سے آپ کی اور ایک گوسے کی سیوہ میں ارپن کریں ہم پراتھنا کریں گے میرے مو کی باتیں ہم سب کی سوچ اے خداون تجھے پسند آئے اے ہماری چٹان اور ہمارے بنانے والے آمین آج کا پرستاوت وشے ہے preaching is useless if it is contradicted by the way we live یعنی کی سو سمچار ویرث ہے یعنی وہ میرے اور آپ کے رہن سہن میں میرے اور آپ کے جیون سے نہیں دکھائی دیتا ہونے پر پرمیشور آج میرے اور آپ کی ساہتہ مرد کرے جب ہم وچن کی گہرائیوں میں اترتے ہیں وچن کی باریکیوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور خاص طور پر جو theme ہے جو بتا رہا ہے preaching is useless یعنی کی سو سمچار یا پرمیشور کے وچن کی یہ ویاکھیا جو ہے وہ ویرث ہے اگر میں اور آپ اس پہ چلتے نہیں ہیں یدی وہ میرے اور آپ کے جیون سے دکھائی نہیں دیتی تو ہم جب آج اس کی گہرائی میں ہیں تو اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ preaching جو ہے کئی بار ہم کہتے ہیں کہ وہ تو پرمیشور کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے پھر وہ پازبان ہو چرچ لے لیڈر ہو ڈیکن ہو یا کوئی بھی ہو یہ ان لوگوں کا کام ہے جنہیں دیا گیا ہے تو ہم جو congregation ہیں ہمیں اس پہ judge نہیں کیا جا سکتا کہ preaching ہمارے وشے میں ہے یا آج کا جو theme ہے یہ میرے وشے میں ہے لیکن میرے پریو آپ جان لے آج کا جو وشے ہے وہ ہم میں سے ہر ایک سے بات کر رہا ہے کئی بار ہم کہتے ہیں کہ جو sermon ہے وہ congregation سے بات کر رہا ہے کچھ specific لوگوں سے بات کر رہا ہے لیکن آج کا جو وشے ہے وہ ہم میں سے ہر ایک سے بات کر رہا ہے پھر وہ چاہے چرچ کا لے لیڈر ہو چرچ کا پازبان ہو بشپ ہو یا پھر کلیسیا کے لوگ ہو یا پھر چرچ بیرا ہو یا پھر کوئی بھی سیوہ کارے جو وقتی چرچ میں کرتا ہے یا نہیں بھی کرتا باہر رہتا ہے ان سب کے لیے ہے کیونکہ کئی بار ہم جو ہے سیکھ دیتے ہیں لوگوں کو کئی بار ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں یہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے ایسے جیون جینے کی ضرورت ہے اور ایسے نہیں جینے کی ضرورت ہے اس کا لائف سا ایکزامپل ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کے گھروں میں جب بچے ہوتے ہیں تو ہم انہیں شروعات سے ہی سکھانا شروع کرتے ہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے یہ اچھی بات ہے یہ بری بات ہے یہ ایسے کرنا ہے وہ ایسے کرنا ہے یہ ایسے کرو وہ ویسے کرو کیونکہ جب ہم ان کو سکھاتے ہیں بچپن سے تو وہ بچے ان چیزوں کو کیا بناتے ہیں اپنی habit بناتے ہیں اور ان کی habit بنوانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ہم بچوں سے کہیں یہ مت کرو اور خود وہی کارے کرے تو کیا بچے مانیں گے کبھی شاید نہیں مانیں گے اور اسی لئے پہلے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو صدھانے کے ضرورت ہے کیونکہ ایک بار کی بات ہے اور یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہی ہے ایک بار پھر سے آج آپ کے سامنے لے کر کے آتا ہوں کہ ایک بچہ ہوتا ہے جس کی کمپلین بک میں یا پھر سکول کی جو ڈائری ہوتی ہے اس میں کمپلین لکھ کر کے آتی ہے کہ پیرنس کو نیکس ڈے پرنسپل آفیس میں بلائیا گیا ہے پیرنس کو نیکس ڈے پرنسپل آفیس بلائیا گیا ہے پیرنس بڑے پریشان ہوتے ہیں چنتت ہوتے ہیں اب اس نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے اتنا اسٹرکلی پرنسپل نے ہمیں بلائیا ہے فادر اور مدر جو ہوتے ہیں اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں منٹلی پرپیر ہوتے ہیں اور پرنسپل کے پاس ماننگ میں آفیس پہنچ جاتے ہیں ملنے کے لیے جب وہاں پہ ملنے پہنچ جاتے ہیں تو پرنسپل انہیں بلاتی ہے سامنے بیٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کے بچے کا جو رویہ ہے وہ صحیح نہیں ہے آپ کے بچے کا جو کلاس میں بیہیوئر ہے وہ صحیح نہیں ہے اور اگر اسی پرکار سے چلتا رہا تو ہمیں اسے کیا کرنا پڑے گا اسکول سے نکالنا پڑے گا پیرنس جو ہیں وہ چنتے تھے ہیں پوچھتے ہیں میم اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کے لیے آپ اس کو ہمیں بلائیا ہے یا پھر اس کو نکالنے کی بات کر رہی ہیں ہمیں یہ بھی تو بتائیے اس نے کیا کیا ہے پرنسپل کہتی ہے بچے کے سامنے کہ یہ جو بچہ ہے یہ جب اسکول آتا ہے تو اپنے دوستوں کے بیگ سے اپنے دوستوں کلاس روم سے یا پھر الگ الگ جگہوں سے سٹیشنری کے جو آئیٹمز ہیں وہ اٹھا کر کے لے جاتا ہے پھر وہ چاہے پینسل ہو پین ہو ایریزر ہو کٹر ہو باکس ہو کوپیاں ہو وہ سب اٹھا کر کے اپنے بیگ میں رکھ کر کے لے جاتا ہے اور جن بچوں کی چوری ہوتی ہے کئی بار وہ پیرنس جو ہیں وہ آ کر کے کمپلین کرتے ہیں اس کو پہلے بھی وارننگ دی گئی ہے یہ لاسٹ وارننگ ہے اگر یہ ایسا ہی کرتا رہا تو ہمیسے اسکول سے نکالنے کی ضرورت ہے اس کے فادر جو ہوتے ہیں بڑے ہی گصہ ہو جاتے ہیں بڑے ہی پینک کر جاتے ہیں اور اس سے گصے میں کہتے ہیں تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ اسکول سے اٹھانے کی چیز نہیں ہے کیا میں نے تمہیں نہیں سکھایا اگر تمہیں ضرورت تھی تو تم مجھ سے بولتے میں اپنے آفیس سے لا کر کے دے دیتا تمہیں کیا ضرورت تھی کہ تم اسکول سے اٹھا رہے ہو سوچ کر کے دیکھئے کیا وہ بچہ کوپی پین ایریزر یا آرہ غلب جو چیزیں ہیں انہیں اٹھانا بند کرے گا شاید نہیں کیونکہ ہم نے سیکھ تو دے دی اس بچے کو کہ کیسے اسے اپنا جیون جو ہے وہ استعمال کرنا ہے کیسے اسے اپنا جیون جو ہے وہ ویعتید کرنا ہے کیا اسے کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن یہ بھول گئے کہ پہلے ہمیں اس پہ چلنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب تک ہم اور آپ اس راستے پہ نہیں چلیں گے اور دوسروں سے کہیں گے کہ اس راستے پہ چلو کوئی نہیں چلنے والا اور کئی بار میں اور آپ جب بھی سنسار میں ہیں تو آج کل کا وہ سمیں آ چکا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو دکھانا شروع کر دیا ہے کہ ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں ہم یہاں ہیں ہم وہاں ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن کہاں پہ لوگوں کے بیچ میں اکیلے میں کیا کرتے ہیں من میں کیا کرتے ہیں یہ شاید کسی کو نہیں پتا اور جب کسی کو نہیں پتا سوچ کر کے دیکھئے کس پرکار کا جیون جی رہے ہیں کسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں پرمیشور کو کیونکہ پرمیشور کہتا ہے میرا اور آپ کا وچن باٹنا ویرت ہے یدی وہ میرے اور آپ کے کاموں سے میرے اور آپ کے جیون سے دکھائی نہیں دیتا آج کل کے سمیے میں ہم دیکھتے ہیں بہت سی آن لائن پریچنگ جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے بہت سے نئے نئے لوگ ہیں جو سامنے آ گئے ہیں اور پرمیشور کے وچن کو باٹ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے ہونا بھی چاہیے کہ آپ کا جو سمرپن ہے جو پرمیشور نے آپ کو توڑے دیئے ہیں وہ آپ پرمیشور کی سیوہ کے لیے کیا کر رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں جس طرح کا سیناریو چل رہا ہے جس طرح کا سیٹ اپ چل رہا ہے ہم پرمیشور کے وچن کو باٹنے میں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں ہر ایک کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس پرکار سے میں اور آپ پرمیشور کا جو وچن ہے وہ باٹنے والے ہوں لیکن مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ کئی بار میں اور آپ پرمیشور کا وچن باٹتے تو ہیں لیکن بھول جاتے ہیں کہ ہم اور آپ اس پر چل رہے ہیں کہ نہیں اور جب نہیں چل رہے تو سوچ کر کے دیکھئے کس پرکار سے میں اور آپ اپنا جیون جیتے ہیں کیونکہ یدی ہم پرمیشور میں ہو کر کے اپنا جیون نہیں جی رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جاچنے کی اور پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سا جیون اس سنسار میں جی رہے ہیں کیونکہ جب ہم اس سنسار میں پرمیشور کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں جب ہم اس سنسار میں سنسار کے پیچھے چل رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جاچنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے وہ بچہ جو ہے اسی راستے پر چلتا رہے گا جس پر اس کے پتا چل رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یرشلم کی سڑکوں میں ادھر ادھر دوڑ کر دیکھو اس کی چوکوں میں ڈھنڈو یدی کوئی ایسا مل جائے جو نیائے سے کام کرے اور سچائی کا کھوجی ہو تو میں اس کے پاپ شما کروں گا پرمیشر کا کلام کہہ رہا ہے ادھر ادھر دوڑو یرشلم کی سڑکوں میں ادھر ادھر دوڑو اور اس کے چوکوں میں ڈھنڈو یدی کوئی ایسا مل سکے جو نیائے سے کام کرے اور سچائی کا کھوجی ہو تو میں اس کے پاپ شما کروں گا آج میرے اور آپ کے بیچ میں بھی کمی یہی ہے کہ کئی بار جب ہم ڈھونڈے نکلتے ہیں تو کوئی بھی سچائی سے کارے کرنے کے لیے موجود نہیں ہے ہر ایک اپنی واواہی کے لیے کارے کرنا چاہتا ہے ہر ایک اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر کے کارے کرنا چاہتا ہے کہ لوگ پہچانے کہ میں یہ کر سکتا ہوں لوگ پہچانے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور اس کا ایکزامپل جو ہے وہ ہے آج کل کے سمیے میں آن لائن ورشب یا آج کل کے سمیے میں جو آن لائن پریچرز جو آ گئے ہیں کیونکہ کئی بار وہ اپنے آپ کو جس طرح سے آن لائن دکھاتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن ان کا پاریوارک جیون کس پرکار سے ہے یا دی ان کے پاریوارک جیون میں مدھرتہ نہیں ہے یا دی ان کے پاریوارک جیون میں پریم نہیں ہے یا دی ان کے پاریوارک جیون میں اپنا پن نہیں ہے کس پرکار سے وہ پرمیشو کے کلام کو باٹھ رہے ہیں کیونکہ کئی بار ہم جو آن لائن اکاؤنٹ بناتے ہیں اور جو پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے میرا اور آپ کا اس میں بھینتائیں ہوتی ہیں اور ہم ایک آن لائن دیکھتی کے بارے میں اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا وہ اپلوڈ کرتا ہے جتنا وہ انٹرنیٹ پہ ڈالتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے دیکھنے والے ہوں اور اسی کارن کئی بار لوگ جو ہیں آن لائن پر فر کرتے ہیں کیونکہ ہم سامنے والے کو اتنا ہی بتائیں گے جتنا اسے کیا ہے جاننے کی ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اتنا اس پقار سے جیتے ہیں اپنا جیون تو لوگ میرے اور آپ کے جیونوں کو جاشتے ہیں جب ہم پرمیشہ کے کلام پہ نہیں جلتے اور فیس بوک پہ ہو یا پھر یوٹیوب پہ ہو یا کسی بھی چینل پہ پرمیشہ کے کلام کے وشہ میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی ان شاستیوں فریسیوں کے معرفت ہیں جو باتیں تو بہت بڑی بڑی کرتے تھے جو کارے تو بہت بڑے بڑے لوگوں کو کرنے کے لئے کہتے تھے لیکن خود اس میں سے ایک بھی کرنا نہیں چاہتے تھے آج کے وشن میں ہم پاتے ہیں کہ کس پرقار سے اس سمجھ کے جو لوگ تھے جو شاستی فریسی تھے وہ لوگوں سے تو کہتے تھے یہ کرو لوگوں سے تو کہتے تھے ویسا کرو سب کچھ کرو لیکن خود کچھ نہیں کر سکتے تھے خود کچھ کرنا نہیں چاہتے تھے لکھا ہے یرشیلم کی سڑکوں میں دھر دھر دوڑ کر دیکھو اس کی چوکوں میں ڈھونڈو یدی کوئی ایسا مل سکے جو نیای سے کام کرے اور سچائی کا خوجی ہو تو میں اس کے پاپ شما کروں گا کیا لکھا ہے یدی کوئی ایسا مل سکے جو نیای سے کام کر سکے اور سچائی کا خوجی ہو ایسا نہ ہو جو اپنے نام کو آگے بڑھانے کے لئے کارے کر رہا ہو ایسا نہ ہو جو اپنے آپ کو اچھا رکھنا چاہتا ہے لکھا ہے سچائی سے کام کرے اور یہہوہ کا خوجی ہو تو میں اس کے پاپ شما کروں گا یدی اس کے نیواسی یہہوہ کے جیون کی شپت بھی کھائیں تو ابھی نیشہ ہی وہ جھوٹی شپت کھاتے ہیں ہے یہہوہ کیا تیری دشتی سچائی پر نہیں تُو نے انہیں دکھ دیا پرنتو وہ شوکت نہیں ہوئے تُو نے انہیں دکھ دیا پرنتو وہ شوکت نہیں ہوئے تُو نے انہیں نشد کیا پر انتو انہوں نے تارنا سے بھی نہیں مانا انہوں نے اپنا من چٹان سے بھی ادھے کٹھور کیا انہوں نے پشتاب کرنے سے انکار کیا پرمیشور بات کر رہا ہے یہاں پہ اسرائیلیوں کے وشے میں پرمیشور بات کر رہا ہے یہاں پہ میرے اور آپ کے وشے میں جب ہم اس کے کلام کو جانتے ہیں اس کے وچن کو جانتے ہیں اس کو جانتے ہیں پھر بھی سنسار کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں سنسار سے پریم کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ سنسار مجھے اور آپ کو بچائے گا یہ سوچتے ہیں کہ سنسار میرا اور آپ کو ہوگا لکھا ہے یہ لوگ تو کنگال ہیں اور عبود ہی ہیں کیونکہ یہ یہوہ کا مارک اور اپنے پرمیشو کا نیم نہیں جانتے دو لوگوں کے وشے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک ان لوگوں کے وشے میں جو پرمیشو کے کلام کو جانتے ہیں اور ایک ان لوگوں کے وشے میں جو پرمیشو کے کلام کو نہیں جانتے اور یہاں یرمیہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ لوگ تو کنگال اور ابود ہی ہیں کیونکہ یہ یہوہ کا مارک اور اپنے پرمیشور کے نیم کو نہیں جانتے اس لئے میں بڑے لوگوں کے پاس جاؤں گا اور ان کو سناؤں گا کیونکہ وہ تو یہوہ کا مارک اور اپنے پرمیشور کا نیم جانتے ہیں یہاں پر جو دو لوگوں کی بات ہوئی ہے وہ کانگریگیشن ہے اور پرمیشور کے چننے ہوئے چیلے ہیں یا پھر پاسٹرز ہیں لے لیڈرز ہیں اور بھی لوگ ہیں جن کو پرمیشور نے الگ الگ ذمہ داریاں دی ہیں کہا ہے میں ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں یہوہ کا وچن سناؤں گا کیونکہ وہ پرمیشور کے نیموں کو جانتے ہیں اور اس پر چلنے والے ہوں گے پرانتو کیا کہتا ہے وہ آگے ان سبوں نے مل کر جوہے کو توڑ دیا ہے اور بندھنوں کو کھول دیا ہے جوہے کو توڑ دیا کونسا جوہاں پرمیشور کا جوہاں جو میرے اور آپ کے اوپر رکھا گیا جو ہم سب کے اوپر رکھا گیا کہ ہم اس پر ہو کر کے اپنا جیون ویتید کرنے والے ہوں اپنی سیوائیں جو ہیں اسی پر کرنے والے ہوں جس پرکار سے جب بیل کے سر پہ یا پھر اس کے گلے پہ جوہاں رکھا جاتا ہے تو وہ اس میں اپنی محنت لگاتا ہے اپنا پریشرم لگاتا ہے جس کے معافت سے کیا ہوتا ہے مٹی خودنا شروع ہوتی ہے جتائی ہوتی ہے آج میرے اور آپ کے اوپر جو جوہاں رکھا گیا ہے مجھے اور آپ کو بھی پرمیشور کے راج کے لیے کارے کرنا ہے لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ جن کے اوپر یہ جوہاں رکھا گیا ان سب نے مل کر اسے توڑ دیا اور بندھن کو کھول دیا اس لئے کھول دیا تاکہ کارے نہ کرنا پڑے اس لئے کھول دیا کہ جواب دے ہی نہ کر دینی پڑے جب اس پرکار سے ہم اور آپ کارے کرتے ہیں تو پرمیشور مجھ سے اور آپ سے دکھی ہوتا ہے کیونکہ کئی بار ہم اور آپ اپنے آپ کو بوسٹ کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے آپ کو پروگ کرتے ہیں ہم اور آپ اپنے آپ کو اوچھا اٹھاتے ہیں کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں میرے اندر یہ قابلیت ہے میرے اندر وہ قابلیت ہے مجھے تو پرمیشو نے درشن دیا مجھے تو پرمیشو نے چھو لیا مجھے تو پرمیشو نے اٹھا کر کے کھڑا کر دیا مجھے تو پرمیشو نے کہا جا کر کے وچن باٹنے لگ اور اسی لگوں کے وشے میں پرمیشو کا کلام کہتا ہے یدی تو یہودی کہلاتا ہے اور ویورستہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور پرمیشو کے وشے میں گھمنٹ کرتا ہے یدی تو ویورستہ پر بھروسہ رکھتا ہے پرمیشع کی وشع میں گھمان کرتا ہے اور اس کی اکچھا جانتا ہے اور عیرستہ کی شکشہ پا کر اتم اتم باتوں کو پریے جانتا ہے اور اپنے پر بھروسہ کرتا ہے اپنے وشع میں کہتا ہے اپنے لیے بولتا ہے کہ میں اندھو کا اگوا ہوں میں اندھو کا اگوا ہوں اور اندھکار میں پڑے ہوئے کوئی جوتی ہوں میں اندھو کا اگوا ہوں اندھکار میں پڑے ہوئے کی جوتی ہوں اور بدھی ہینوں کا سکھانے والا ہوں اور بالوکو کا اوبدشک ہوں اور گیان اور ستے کا نمونہ ہوں جو ویغسطہ میں ہے اور مجھے ملا ہے یعنی کہ کئی بار لوگ اپنے وشہ میں کہتے ہیں کہ یہ تو مجھے پرمیشن سے ملا ہے یہ تو مجھے ویغسطہ سے ملا ہے یہ تو مجھے درشن سے ملا ہے کیا کیا ملا ہے ایک بار فرز سے دیکھ لیں جو اپنے اپنے بھروسہ رکھتے ہیں کہ میں اندھوں کا گواہ اندکار میں پڑے ہوئے کی جوتی بدھی ہینوں کا سکھانے والا اور بالکوں کا عبدیشک ہوں اور گیان اور ستے کا نمونہ ہوں جو ویورستہ میں ہے اور مجھے ملے ہیں اتا کیا تم جو دوسروں کو سکھاتے ہو آپ اس پر چلتے ہو پرمیشن مجھ سے اور آپ سے پوچھتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو پروچن دیکھتے ہیں جب ہم دوسروں کو پروچن سناتے ہیں جب ہم لوگوں کو راستہ چلنا بتاتے ہیں تو کیا آپ اس پر چلتے ہیں کیونکہ اگر نہیں چلتے ہیں تو میری اور آپ کی کتھنی اور کہنی میں فرق ہے یعنی کہ کتھنی اور کرنی میں فرق ہے جیسا بولتے ہیں ویسا کرتے نہیں جیسا کرتے ہیں ویسا بولتے نہیں اور یہ کئی بار لوگوں کے وشے میں ہوتا ہے خاص طور پر آن لائن میں کہ ہم جو بھی بولتے ہیں کوئی فرق نہیں کوئی مجھے اور آپ کو پرسنلی نہیں جانتا کوئی میرے اور آپ کے جیون کو نہیں پرکتا لیکن میرے اور آپ کے لئے جاننے کا وشے ہے میرے اور آپ کے لئے سمجھنے کا وشے ہے کہ میں اور آپ اپنا جیون کس پرکار سے جی رہے ہیں میں اور آپ اپنا جیون کس پرکار سے ویعتید کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں سنسار میں ہو کر کے سنسارک جیون جی رہے ہیں کیونکہ لکھا ہے یعنی میرے اور آپ کی کتھنی میں فرق ہے تو ہم پرمیشور کے راج کے یوگ نہیں آگے لکھا ہے کیا تُو جو چوری نہ کرنے کا اُبدیش دیتا ہے تُو جو چوری نہ کرنے کا اُبدیش دیتا ہے آپ ہی چوری کرتا ہے کیونکہ اگر کسنی اور کرنی میں فرق ہوگا ہم دوسروں سے کہیں گے چوری نہ کرنا دوسروں سے کہیں گے ویبیچار نہ کرنا دوسروں سے کہیں گے مرتی پوجہ نہ کرنا لیکن آپ جو ہے چوری بھی کریں گے مرتی پوجہ بھی کریں گے ویبیچار بھی کرتے ہیں لکھا ہے تو جو کہتا ہے وہ ابھیچار نہ کرنا کیا آپ ہی وہ ابھیچار کرتا ہے تو جو دوسروں کو سکھاتا ہے کیا آپ سکھتا ہے کیا تو جو دوسروں سے کہتا ہے چوری نہ کرنا آپ چوری کرتا ہے تو جو ویوستہ کے وشے میں گھمنٹ کرتا اور کیا ویوستہ مان کر پرمیشر کا نادر کرتا ہے تو جو ویوستہ کے وشے میں گھمنٹ کرتا ہے کیا ویوستہ نہ مان کر پرمیشر کا نادر کرتا ہے کیونکہ تمہارے کارن آنے جاتیوں میں پرمیشہ کے نام کی نندہ کی جاتی ہے لکھا ہے توہارے کار آنے جاتیوں میں پرمیشہ کی نندہ کی جاتی ہے جیسا کہ لکھا بھی ہے پرمیشہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم جو عبدیشک ہیں ہم جو پرمیشہ کے کلام کو باتتے ہیں ہم جو پرمیشہ کا کلام جگہ جگہ لے کر کے فرتے ہیں مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پرمیشر کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہم دوسروں کو ابدیش دیتے ہیں چوری نہ کرنا دوسروں کو ابدیش دیتے ہیں ویہ بیچار نہ کرنا دوسروں کو ابدیش دیتے ہیں مورتی پوجا نہ کرنا اور یہ ساری کارے جو ہیں میں اور آپ جب خود اپنے جیونوں سے کرتے ہیں تو انے جاتی جو ہیں مجھے اور آپ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہائیے ویکٹی کیسا ہے اور اس کا پرمیشر بھی کیسا ہے ہائیے ویکٹی کیسا ہے اور اس کا پرمیشور کیسا ہے کیونکہ ہم جب پرمیشور کے کارے کرنے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو سپریم سمجھنے لگتے ہیں ہم اپنے آپ کو سب سے اوپر سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم سب کو تو بتا سکتے ہیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اور کیا نہیں کرنے کی ضرورت ہے لیکن آپ بھول جاتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اپنا جیون کیسے جینے کی ضرورت ہے جروری یہ ہے کہ ہم جاننے والے ہوں کہ ہم پرمیشر کے چنے ہوئے سیوک ہیں پرمیشر کے چنے ہوئے راجہ راجہ نہیں ہیں پرمیشر کے چنے ہوئے آدھی پتری نہیں ہیں پرمیشر کے چنے ہوئے سیوک ہیں کیونکہ پرمیشر اپنے کلام میں جو سو سمچار میرے اور آپ کے سامنے پڑھا گیا متی تیس میں کہتا ہے شاسیوں اور فریسیوں سے سافدھان رہو یہ وہ لوگ ہیں جو پرمیشر کے نیم کو جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو پرمیشر کے کلام کو جانتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے پرمیشہ کے کلام کے وشے میں بات کرتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کس پرکار سے انہیں اپنا جیون جو ہے وہ جینے کی ضرورت ہے لکھا ہے شاسری اور فریسی جو ہے موسا کی گدی پر بیٹھے ہیں اس لیے وہ تم سے جو کچھ کہیں وہ کرنا اور ماننا اس لیے وہ تم سے جو کچھ کہیں وہ کرنا اور ماننا پر انتو ان کے سے کام مت کرنا کیونکہ وہ کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں یعنی کہ وہ جو کچھ کہیں وہ تمہیں تو کرنے کی ضرورت ہے لیکن جیسا وہ اپنا جیون جیتے ہیں ویسا مت کرنا جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ کرنا اور ماننا پر انتو ان کے سے کام مت کرنا ان کا سا جیون مت جینا کیونکہ وہ کہتے تو ہیں پر کرتے نہیں وہ ایک ایسی بھاری بوجھ کو جس کو اٹھانا کٹھن ہے باندھ کر انہیں منوش کے کندوں پر رکھتے ہیں پرنتو سوینگ اسے اپنی انگلی سے بھی سرکانہ نہیں چاہتے سوچ کر کے دیکھئے بھاری وجن دوسروں کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن سوینگ اسے سرکانہ نہیں چاہتے اور ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ پرمیشور کا کارے کر رہے ہیں ہم اور آپ کہتے ہیں یہ پرمیشور کے انیوائی ہیں ہم اور آپ مانتے ہیں کہ پرمیشور ان کے معافت سے مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے ان کے وشے میں پرمیشور کا کلام کیا کہتا ہے وہ اپنے سب کام جو ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے تابیزوں کو چوڑا کرتے ہیں اور اپنے وسط کی کوروں کو بڑھاتے ہیں اپنا پہناوا اس پرکار سے کرتے ہیں جسے دیکھ کر کے لوگ امپریس ہوں جسے دیکھ کر کے لوگ کہے واہ واہ دیکھنے لائک ہے مدھور بہت ہی اچھا سچ مچ میں یہ پرمیشہ کا چنا ہوا ہے دکھائی دیتا ہے کہ اس پرکار سے اپنے آپ کو رکھتا ہے بھوج میں مکھے مکھے ستانوں میں اور سبھا کے مکھے مکھے آسنوں کو گرہن کرنا انہیں بھاتا ہے کیوں بھاتا ہے کیونکہ چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جائیں لوگ پہچاننے والے ہوں لوگ آدھر ستکار دینے والے ہوں لوگ اوچھی جگہوں پہ بیٹھانے والے ہوں اور ویسے ہی لوگوں سے مولاکات ہونے والی ہوں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم پرمیشہ کے چنے ہوئے سیوک ہیں اور جب سیوک ہیں پرمیشہ نے اپنے چیلوں کے جو پاؤ تھے وہ دھوئے اور کہا کہ مجھے اور آپ کو بھی اسی پرکار سے اپنا جیون جینے کی ضرورت ہے جس کا تات پر یہ ہے کوئی بھی بڑا اور چھوٹا نہیں سب برابر ہے سب بھائی بہر ہیں سب ایک دوسرے کے سگے سمبندھی ہیں اور اسی پرکار سے مجھے اور آپ کو جیون جینے کی ضرورت ہے لکھا ہے کہ یہ جو بزاروں میں جا کر کہ نمسکار گرہل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ربی کہلانا پسند کرتے ہیں تم کسی کو ربی نہ کہنا تم یعنی کہ ہم سب سے پرمیشہ کہہ رہا ہے کسی کو ربی نہ کہنا کیونکہ تمہارا ایک ہی گروہ ہے تمہارا ایک ہی گروہ ہے اور تم سب آپس میں بھائی بہن ہو پٹو پر کسی کو اپنا پٹا نہ کہنا کیونکہ تمہارا ایک ہی پٹا ہے جو سورگ میں ہے اور سوامی بھی نہ کہنا کیونکہ تمہارا ایک ہی سوامی ہے ارثات مسیح کیونکہ کئی بار جب ہم اس سنسار میں رہتے ہیں تو بہت سے مائی باپ بنا لیتے ہیں بہت سے گروہ بنا لیتے ہیں کئی بار لوگوں کو اپنا مسیحہ بنا لیتے ہیں کیوں کیونکہ سنسار میں وہ میرے اور آپ کی مدد کرتے ہیں سنسار میں مجھے اور آپ کو وہ سمیں کے ساتھ فائدے پہنچاتے ہیں تو ہم اسے اور ایک دوسرے کو گروہ بنا لیتے ہیں مسیح بنا لیتے ہیں منٹور بنا لیتے ہیں لکھا ہے تمہارا ایک ہی سوامی ہے ایک ہی پتا ہے ایک ہی مسیح ہے جو سورگ میں ہے جو تم میں سے بڑا ہونا چاہے وہ سب سے چھوٹا بنے وہ سب کا سیوک بنے جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ سیوک بنے کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا کیونکہ جب پرمیشو سنسار میں تھا یشو مسیح سنسار میں تھا اس نے آپ کو دین کیا نمر کیا سمرپد کیا اس لیے تاکہ میں اور آپ جو اس سے دور تھے اس کے قریب ہونے والے ہو سکے اس کے بھائی بہن اس کے بیٹے بیٹی کہلانے والے ہوں تاکہ ہم جو پاپی تھے بچائے جانے والے ہوں اور وہ میرے اور آپ کے پاپ اپنے اوپر لینے والا ہو انہیں بھائے پرمیشو ہم سب پر اپنا رحم برسانے والا ہو ہم سب کو جب اس انسان میں استعمال کرتا ہے تو ہم سب کو موقع دیتا ہے کہ اپنا جیون بدلنے والے ہوں اور جو پرمیشو کا کلام مجھ سے اور آپ سے بات کرتا ہے اسی پرکار سے ہم اپنا جیون سمپرد کر کے چلنے والے ہوں تاکہ لوگ میرے اور آپ کے جیون سے میرے اور آپ کے کاموں سے گواہی دینے والے ہوں کہ کس پرکار سے میں اور آپ اپنا جیون بدل کرتے ہیں تاکہ میرے اور آپ کے کاموں سے میرے اور آپ کے ویوار سے میرے اور آپ کے لائک سٹائل سے پرمیشو کو ہم دوسرے تائش ملتی رہے پتا پتر پتا 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 کے نام میں آمین موسیقی 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 موسیقی